اسلام علیکم میں ہوں سراج اور آپ درینے لیننگ بیسرائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بڑی حبر سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں جو کہ انسی اوزی کی میٹنگ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو سردیو کی چھوٹیاں کا اعلان کب کیا جائے گا اور ایک میٹنگ متوقع ہے اور اوکابو متوقع ہے اس تمام کا تمام آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر رہوں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تک کہ اس طرح کی ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر لیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں لازمی کریں میں کوشش کروں گا تمام کمنٹ کا انصر لازمی دوں جی تو سٹوڈنٹز رائے کے مطابق آپ کی جونسی سردیوں کو چھوٹیاں ہیں وہ پندرہ دسمبر سے پندرہ جنوری تک دی جائیں گی اور اس کے حوالے سے جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے انسی او سی کی میٹنگ جونسی ہے وہ نو دسمبر سے ہوگی اور نو دسمبر کو یہ فیصلہ مت ہوکا ہے کہ اب آپ کو چھوٹیاں دی جائیں گی کہ نہیں دی جائیں گی اور اگر دی جائیں گی تو پندرہ دسمبر سے پندرہ جنوری تک دی جانے کا امکان ہے کیونکہ سردیوں کی چھوٹیاں بھی ہو رہی ہیں اور سموک کے اثرات پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سردی بھی کافی صبح کے وقت چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے تو اس لئے بھی اب سردیوں کی چھٹیاں تو دینی ہے اس مینے کے انڈ کے پر تو لازمی ہوتی ہیں تو سموک کے اثرات کی وجہ سے آپ کو چھٹیاں پہلے بھی دی جائے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چھٹیاں نہیں دی جائیں گی گرمیوں کی چھٹیاں کا میں تو کہہ کہ جی گرمیوں کی چھٹیاں اس دفعہ بہت کم دی جائیں گے تاکہ آپ کا تلیمی سال زیانہ نہ ہو اور آپ کی تلیم جاری رہ سکے اور آپ کو اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سردیوں کی چھٹیاں تو ہوں گی اس کے علاوہ اومیکرون وائرس ہے جنسا ایک نیو ویرینٹ آیا چکا ہے افریکن وائرس ہے اس سے پہلے بھی کافی ویرینٹ آیا چکے تھے اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ انڈیا سے جنسا ڈیلٹا ویرینٹ تھا وہ تھا اور وہ بھی کافی حطرناک ثابت ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سے محفوظ رکھا اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھا اور ہم سب تمام اسے محفوظ رہے اور میری دعا ہے کہ اب بھی یہ جو ویرینٹ آیا اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارا تلیمی سال ایسی جاری رکھے اور آپ کو جنسا تلیمی نقصان ہے وہ نہ ہو لیکن اگر یہ وائرس اللہ نہ کرے اگر پاکستان میں آ جاتا ہے تو دوبارہ اس کے جنسے حالات ہیں بگڑ سکتے ہیں اور آپ کے جنسے تلیمی دارے مزید بند ہو سکتے ہیں اور امتحانات کے جنسے شیڈول کو متاثر کیا جا سکتا ہے اور آپ کو جنسے سمارٹ سلیبس بھی پڑھایا جا سکتا ہے اگر یہ وائرس آتا ہے جنسے پفاقی وزید شفقت محمود صاحب نے یہ پہلے ہی بتا دیئے کہ اگر یہ تسلسل جاری رہے گا سکول کھلے رہیں گے تو آپ کے سلیبس میں نہیں کمی کی جائی اور جیسے پہلے امتحانات ہوتے آ رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے اگر یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کے امتحانات ضرور متاثر ہوں گے اور آپ کو جنسے سمارٹ سلیبس کے مطابق پیپر دینے پڑھیں گے اور جس طرح پچھلے سال ہوا تھا اگر یہ وائرس پاکستان میں آ گیا اور اس کے اثرات ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس وائرس سے محفوظ رکھے اور ہمارا تلیمی سال ایسی جاری رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں اگر کوئی کوششن ہو تو لازمی کمنٹ میں پوچھے تو میں کوشش کروں گا تمام کا انسر لازمی دوں اور آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کے بارے میں بتائیں کیا آپ کے تلیمی دارے بند ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا بچوں کے حیالات ہیں تو تھینکس پر وچنگ اللہ حافظ